بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 2004 میں مشین ریڈیو پاسپورٹ لانچ کرنے کے بعد اب روان برس یکم مئی 2021 سے ایک بار پھر پاکستان اپنے پاسپورٹ کو اپگریڈ کرنے جا رہا ہے جسے ای پاسپورٹ کا نام دیا گیا ہے اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید وزیراعظم کی منظوری کے بعد تاریخ کا اعلان بھی کر چکے ہیں ای پاسپورٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ کب تک عوام کی دستیابی میں آئے گا یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ سے گزاری شکر ویڈیو کو پوری دیکھیں پہلے تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ لوگ جو نیا پاسپورٹ بنوانے یا پاسپورٹ رینیو کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ای پاسپورٹ شروع ہونے تک رکھ جائیں تاکہ انہیں پھر دوبارہ سے ای پاسپورٹ کے لیے فیس نہ بھرنی پڑے وفاقی وزیر داخلہ کے مطابق انٹرنیشنل سیویل ایویشن آرگونائزیشن تمام ممالک پر زور دے رہی ہے کہ وہ پہفوز سفر کے لیے ای پاسپورٹ بتعارف کرائیں اور حالی میں متعدد مغربی ممالک نے یہ اندیا دیا ہے کہ مستقبل میں صرف ان افراد کو ہی وزا جاری کیے جائیں گے جن کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا پاکستان میں اس کی دستیابی کے حوالے سے بات کریں تو ڈائریکٹر جنرل ایمیگریشن این پاسپورٹ ڈاکٹر نیم راوف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ای پاسپورٹ اپریل کے آخر تک عوامی دستیابی کے لیے تیار ہو جائے گا ایک سوال پر کہ کیا ای پاسپورٹ صرف ایک کارڈ ہوگا اس سوال کا چواب دیتے ہوئے ڈاکٹر نیم راوف نے واضح کیا کہ یہ کومیشن آکتی کارڈ کی طرح کا کارڈ نہیں ہوگا بلکہ ایک کتابچے کے اندر چسمہ کارڈ ہوگا جس میں ایک مایکرو چپ لگی ہوگی جس میں مسافر کا پاسپورٹ ڈیٹا بائیومیٹرک معلومات جیسا کہ فنگر پرنٹس اور تصفیر ہوگی اگستانی ای پاسپورٹ کی مایکرو چپ پولی کاربونیٹڈ صفحے پر ہوگی جو اس وقت دنیا میں سب سے محفوظ مٹیریل سمجھا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کار پوزیشن کی جانب سے حاصل کردہ اس صفحے پر لیزر سے لکھائی ہوگی جس کی وجہ سے مزید حفاظت ممکن ہوگی انہوں نے بتایا کہ یہ پاسپورٹ پبلک کی انفرائی سٹیکچر سے لیز ہوگا جس سے فول پروف فوری شناگ ممکن ہو جاتی ہے اس ای ڈیٹا پیچ کا ڈیزائن پہلے ہی وزارت داخلہ سے منظور ہو چکا ہے اور نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کار پوزیشن اس کی بینلو قومی سپلائر سے خریداری کا آرڈر دے چکی ہے اس سلسلے میں پہلے ہی متعلقہ مشینری میکمہ پاسپورٹ میں نفس کر دی گئی ہے ای پاسپورٹ استعمال کرنے کے طریقے کار کے بارے میں بات کریں تو ای پاسپورٹ میں موجود چپ کو جب ائرپورٹ پر لگے ای گیٹس پر اسکین کیا جائے گا تو اس میں موجود مسافر کے تمام معلومات سامنے آ جائیں گی اور مسافر ایمیگریشن گیٹس سے بلا روک ٹوک گزر جائیں گے مسافر ای پاسپورٹ ای گیٹ پر رکھیں گے تو معلومات اسکین ہونے کے بعد دروازہ کھل جائے گا پھر وہ اگلے گیٹ پر جا کر فنگر پرنٹس لگائیں گے اور کیمرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ گیٹ بھی کھل جائے گا پاکستان میں ای گیٹ کی تنصیب ای پاسپورٹ کی لانچنگ کے بعد سیویل ایوییشن کی جانب سے کی جائے گی اس کے بعد مسافر ای گیٹس اولت سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں ای پاسپورٹ کے فوائد بھی آپ کو بتا دیں کہ وزارت داخلہ کی ایک دستاویس کے مطابق ای پاسپورٹ سے نہ صرف پاکستان کے پاسپورٹ پر بہروسہ بڑھے گا بلکہ پاکستان کا تاثر ایک جدید قوم کے طور پر ابرے گا ای پاسپورٹ سیکیورٹی ایجنسیز کو اس قابل بناتا ہے کہ کسی بھی مسافر کا ڈیٹا اس کی مایکرو چپ سے دیکھ کر اس کی شناک کی پوری تزدیق کر لیں اس طرح پاسپورٹ پر جالی تصاویر جالی نام جالی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اس سے نہ صرف انسانی سپنگلنگ روکنے میں مدد ملے گی بلکہ مسافروں کو بھی آسانی ہوگی مسافروں کو بھی پریشانی اور ایمیگریشن بھی لمبی لائنوں کے بغیر ہی فوری سہولت میسر آئے گی گو کہ ابھی پاکستان میں ای گیٹ کی تنصیب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہی پاکستانی مسافر کو ای پاسپورٹ ملیں گے وہ دیگر ممالک میں ای گیٹ کی سہولت سے مستفید ہوتے رہیں گے ڈی جی ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے مطابق یہ پاسپورٹ پر ہنگامی طور پر کام شروع کیا گیا تھا اور اس کی جلد تکمیل ایک بہت بڑی اہم پیشرف تھے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایسی مزید نئی اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں